ہم ہر سال جو ہے آپ کے لیے اس میں پوٹیبل ایسی لے کے آتے جس میں نہ تو آپ کو فٹنگی ضرورت ہوتی ہے اور نہ آپ کو ایکسٹر وائرنگی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جس طرح آپ نارمل آپ روم میں کولر یوز کرتے ہیں سہم اسی طرح کا ایسی ہوگا لیکن اس کے اندر بھی کبریسر ہوگا اب ویسے ہی آپ کسی بھی روم میں اس کو موگ کر سکتے ہیں ایک روم کھنڈا کر کے دوسری روم میں اس کو شفٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی فٹنگ برا نہیں ہوتی اور آپ کا بیلی کا بل بھی بہت اس میں کم آئے گا اور آپ اس کی کولنگ بھی بہت ہی زبردست ہوگی اسلام علیکم پاک ویلوکرز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مہدبان سید جونیز شاہ امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے ناظرین آج میں موجود ہوں سمارٹ الیکٹرونکس گلبرک لاہور آج جس چیز کا ریویو دینے والے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورٹیبل انورٹر ایسی ہیں جو کہ آپ کو کولر کی شیپ میں نظر آتے ہیں اسے ہم کہیں بھی موو کر سکتے ہیں کمرے میں جہاں پہ بھی آپ کو کولنگ چاہیے اور یہ ویسے تو پورے کمرے کو اتنا ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ آپ کو کمبل لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ شوپ کے اونر بھی موجود ہیں ہم ان سے ان کی فیچرز کے بارے میں پوچھیں گے اس کی پرائز کے بارے میں جانتے ہیں ویڈیو کے طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی پریس کریں تاکہ ہمارے نیو آنے والے ویڈیز بھی آپ کو ملتی رہیں اسلام علیکم ورک اسلام کیا آج جانے سراب ٹھیک تھا شکرہ الحمدہ سراب کا نام محسن نام محسن بھائی یہ کیا چیز لے کے آئیں آپ پاکستان کے لئے پاکستان کے عوام کے لئے ہمارے ناظرین کے لئے دیکھیں کہ جس طرح نوار مارکیٹ میں آپ کو پوری مارکیٹ جو ہے سپلٹ ایسی سے بڑا ہوا ہے تو کوئی نئی چیز مارکیٹ میں نہیں آ رہی تو ہم ہر سال جو ہے آپ کے لئے اس میں پورٹیبل ایسی لے کے آتے جس میں نہ تو آپ کو فٹنگی ضرورت ہوتی ہے اور نہ آپ کو ایکسٹر وائرنگی ضرورت ہوتی ہے تو آپ جس طرح نارمل آپ روم میں کولر یوز کرتے ہیں سیم اسی طرح کا ایسی ہوگا لیکن اس کے اندر بھی کبریسر ہوگا اب ویسے ہی آپ کسی بھی روم میں اس کو موگ کر سکتے ہیں ایک روم کھنڈا کر کے دوسری روم میں اس کو شفٹ کر سکتے ہیں مظلہ اس میں کوئی فٹنگ برا نہیں ہوتی اور آپ کا بیلی کا بل بھی بہت اس میں کم آئے گا اور آپ اس کی کولنگ بھی بہت ہی زبردست ہوگی یہ کتنے کا دے رہی ہے سیاں اس میں ہمارے پاس ڈیفرنڈ موڈل ہے اس میں ہمارے پاس دو موڈل آ جاتے ہیں اس میں ایک پونڈہ ٹن کا سائز آجے گا دوسرا ہمارے پاس ایک ٹن کا سائز آجے گا پونڈہ ٹن کا ہم دے رہے ہیں برینڈ نیو بوکس پیک ڈیو برینڈ کا ہے اور جپان کا ہے وہ فیفٹی ون تھاؤزن کا اس کے بعد ہمارے پاس ایک ٹن میں آجاتا ہے یہ کتنا بڑا کمراہ جو آسانی سے ڈھنڈا کر دیتا ہے جو پونے ٹرن کا یونٹ ہے وہ ہم رکمنٹ کرتے ہیں بارہ بھئی بارہ روم کے لیے اور جو اس میں ایک ٹرن کا ہے وہ بارہ بھئی سولہ تک چل جاتا ہے یہ کشمیر کتنا لائک کر رہے ہیں یہ کیونکہ اس میں کافی زیادہ ہے کیونکہ یہ ٹرینڈنگ پیسی جارے ہیں اس کا سب سے بینفیٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک تو ایکسٹرا وائرنگ نہیں کرانی پڑتی دوسرا آپ کو فیٹنگ نہیں کرانی پڑتی ایکسٹرا وائرنگ بھی جو ہے آپ کو دو زار تین ازار میں ہوتی ہے اس کے بعد جو فیٹنگ والا ہے دو سے تین ازار وہ فیٹنگ والا لیتا ہے ملت چھ سات زار کی آپ کو بچت آ جاتی ہے یہ آپ جسٹ اب ہم سے بائک کریں جا کے آپ نے نارمل سوچ کے اوپر لگانا ہے جہاں پہ آپ نے چارجر وغیرہ یا کوئی آپ نارمل چیز یوز کر رہے ہیں وہاں جسٹ اپنے پلگ لگانا ہے اس کو یوز کرنا کوئی ایکسٹرا وائرنگ یا فیٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کے بعد اس کی ایک تو نہ تو اس کی گیس لیک ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر آپ کو آؤٹر نہیں ملتا اس یونٹ کے اندر ہی آپ کو ایک یونٹ ہے ایک یونٹ کے اندر ہی آپ کو انڈور اور آؤڈور ایک یونٹ ملتا ہے اس میں گیس لیک ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں جس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ نالے کے قریب رہتے ہیں وہاں پہ ان کی ایسی میں گیس لیکیز کا بہت چکر ہوتا ہے کبھی زیادہ جو ہے ان کی گیس لیک ہو جاتی ہے ایسی میں تو یہ ان کے لئے بہت بیسٹ چیز ہے اس کا فیچر کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ جو بٹن اس کا سیم ویسے ہی فیچر ہے جس آپ کا سپلیٹ ایسی کا ہے جس اس کے اوپر دیکھیں کہ اس میں ریموٹ کنٹرول بھی ہے اس میں آپ ریموٹ سے بھی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کا تھرمو سٹیڈ ہے آپ کو یہاں پہ ڈیجٹ شو ہو جائیں گے یہاں پہ اس کی فین کی سپیڈ کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے اوپر دیکھ نے ابنائی زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد پہ اکنٹرول ہے اور اس کو اگر اپنے ریموٹ سے بھی 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 اس کی رائ 나가 اور یہاں پہ اس میں فونکشن میں کی wit بھی چلا آنکھے ہیں ہے اور Depression بھی بھی اس کام دے گا اور بھی آپ کا کام دے گا میرے د انہوں کا اپنے دا آپ پاس دیکھ ہے چھوٹے میں غرم deaths میں سٹھوٹے کر سٹھوٹا ہے چھوٹے کا آج میں اس کی بہت تعلیeth کی وجہ سے مختلف حلول ہے ڈیوو برینڈ کا اویلی بل ہے ڈیوو کا بھی اس میں ہمارے پاس اپنے ٹرن میں سائز ہے اور اس کی جو پرائید میں نے بتایا ہے آپ کو ففٹی ون تھاؤزن اس کے بعد ہمارے پاس پھر ایک ٹرن کا آجاتا ہے سکائی وڈ برینڈ کا ہے اب سکائی وڈ میں ہمارے پاس دو موڈل ہے ایک خالی کول ہے اور ایک ہیٹ اینڈ کول ہے اس کا بھی فنکشن آپ دیکھیں یہاں پہ آن آف ہے یہاں پہ سونگ ہے لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں سپیڈ اس کی کنٹرول کر سکت ہیں تو یہ سارے جتنے بھی ایسی ہے سارے ریموٹ کنٹرول ہے اس میں ریموٹ بھی آتا ہے اور مینویل بھی آپ اس کو ٹرچ سے بھی اپلیٹ کر سکتے ہیں اچھا محسین بھائی اس کی مجھے بتائیے گا کہ نورن بندہ جو گھر میں سے کیسے فیٹنگ کر سکتے ہیں جسٹ آپ نے ایسی پرچیز کرنا ہے ایسی پرچیز کرنے کے بعد آپ کو بوکس میں سے اس طرح کا پائپ نکلے گا یہ پائپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ پائپ اس کی اندر ایک سیٹ پہ کولنگ ہوتی ہے ایک سیٹ پہ ہ دینا ہے اور پائپ آپ نے اپنی کھڑکی یا آپ کا دروازہ وہاں پہ ایک یا آپ کو ساتھ ہی بوکس کے اندر آئے گی ڈکٹ یہ آپ نے اپنی ونڈو کے ساتھ آپ نے ایسی لگا لینا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس پائپ کو اس کے ساتھ اٹیج کر دینا ہے گرم ہوا آپ کی جو ہے وہ باہر نکل آئے گی اور کولنگ آپ کی کمنے میں آتی رہے گی تو یہ اس کی صرف اتنی فیٹنگ ہے اس کے علاوہ کوئی ایکسٹر باقی اس میں جو شو ہے میں نے بتایا آپ کو آپ نارمل ساکٹ کے اوپر بھی آپ ایسی لگا سکتے ہیں جی بلکل اب دیکھیں جسا کوئی بھی باہر سے ایسی لگا سکتے ہیں پلس اس کے اندر فیوز بھی ہے فیوز یہ ہے کہ اگر آپ کے وولڈی اوپر نیچے آتے ہو تو یہ ٹریپ یہاں سے کار جائے گا آپ کے اسی کو نقصان نہیں پہنچے گا تو آپ نے جسٹ آپ کے جہاں پر موبائل کا چارج لگاتے اس میں لگائیں کوئی ایکسٹر وائرنگ زود نہیں کیونکہ اس میں اتنا بیجلی خرچ ہے اس میں نہیں ہوتا تو آپ اس کو ایسی لی مو کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتا چلوں کہ اس کی یہاں پہ باقی پائپ میں نے بتایا پائپ آپ نے جتنا لمبا اس کو کرنا یہ تک کہ سات آٹھ فورٹ تک پائپ چلا جاتا ہے اگر آپ اس کو کلوز کرنا چاہیے کلوز بھی کر سکتے ہیں لنس پر لمبا کرنا تو لمبا ہی بتا سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں ایسی ہے ایسی مو ہو جاتا یہ ہے اور اس کے بعد آپ نے جس طرح ایسی کا فیلٹر ہوتا ہے آپ نے ایسی کی جو فیلٹر جس طرح ایسی کے فیلٹر آپ نے ساف کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ اس کے ایس несی کے فیلٹر ہاں پہ آگہ میں ساف کرنے short یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ہے اور یہاں پہ اس کے فیلٹر دیئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں ادھر اچھے سر اسکے فیلٹر کو کلین کرنا اور سافنا دیکھیں کہ اس پرہ پہ ہیٹنگ والا پوائنٹ ہتا ہے یں کی جو پہش پہ آگی نیچے کو mothers zeggen یہاں پہ ایک کسی ہتا ہے کیوں اس کے اندر کٹ کریں اپنا فیلٹر لگا ہوتا ہے آپ نے جسٹ کرتے ہیں آپ کو اپن کرنا ہے اپنے پانی کے ساتھ واش کر کے اپنے دوبارہ لگا دینا ہوتا ہے صرف یہ ہی نہیں اس کے ساتھ ایک دو فلٹر اور دیئے ہوتے ہیں ایک فلٹر آپ کا اس سیڈ پر لگا ہوا ہے یہ فلٹر بھی اپنے پانی کے ساتھ واش کر کے دوبارہ لگانا ہوتا ہے اس کے بعد ایک آپ کا اس سیڈ پر فلٹر دیا ہوتا ہے اس کو بھی اپنے پانی کے ساتھ واش کر کے دوبارہ لگانا ہوتا ہے اور جس طرح آپ کا ڈرین ہوتا ہے جس طرح پانی ایسی میں سے نکلتا ہے جا ہے اپنے ہوں to الگ پانی والا پائب ہوتا ہے تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے میں اپنے اپنے پانی لگتا ہے اب جب آپ کا بہر زیادہ کولنگ ہوتیogenی دے فرنٹی اس میں تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے لیکن ادروائز اس کا پانی اندر ہی خوش ہوتا رہتا ہے ویسے ہی جو ہے پانی نکلتا ہے لیکن زیادہ نمی کے موسم نہیں تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے لیکن جسا سپلٹ اس ہی بہت پانی نکالتا ہے کیونکہ اس کا آؤٹر بائر ہوتا ہے ہوتی انڈور سے پانی نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا پانی اُس حساب سے کم نکلتا ہے اچھا سر یہ کتنے یونٹس لیتا ہے بجلی کے کتنی دیکھیں اس کو کیونکہ ہزار وارٹ کی اگر چیز ہو تو وہ ایک گھنٹے میں ایک یونٹ لیتی ہے تو یہ سٹارٹنگ میں تقریباً آپ کا ساڑھے چار امپیر رہے گا رننگ میں ساڑھے تین امپیر مطلب کہ ہزار سوا گھنٹے کے اندر گھنٹے کے اندر آپ کا ایک یونٹ لے گا تو ڈیلی اگر آٹھ داس گھنٹے چلائیں تو آپ کا تقریباً کیونکہ ایسی نے چلنا بھی ہے بیچ میں ٹرب بھی ہونا ہے تو آپ کے وہی ساتھ ہی آٹھ یونٹ ہوتے ہیں تو آپ ملٹیپلائی کر سکتے ہیں مہین منتلی آپ کو جو بلد آتا ہے وہ چار دار پینٹالی سو پینٹی سو تین ہزار تک بلد آپ کو منتلی آئے گا یہ انورٹر ہے ہنڈر پرسن انورٹر ہے کیونکہ جو آپ کا انورٹر اسی ہوتا ہے اس میں آر بائس گیس نہیں ہوتی اس میں آر چار سو دس گیس ہوتی ہے اور آر چار سو دیس گیس اسی کبریسر میں ڈالی جاتی ہے جو انورٹر بیس ہوتا ہے کیع implies کنگه اس کے اندر روٹری کبریسر لگا ہوتا ہے اس میں روٹری کبریسر ہے ہمارے پاس جتنے بھی موڈل لگ پڑے میں سارے وہ روٹری کبریسر کے ساتھ ہیں آر چار سو دس گیس ہے اور اس میں آپ کے کم وہلٹی کے پر یہ چل جاتا ہے جو اس کے علاوہ آپ کے پاس کون سا اسی ہے اس کو اور پرائٹی میں اس کے علاوہ اب اب یہ موڈل ہمارے پاس ہے ونڈو ایسی جس طرح پرانے ونڈو ایسی تھے وہ لوگوں نے اس لیے اتارے ہیں کیونکہ ان کا بل بہت زیادہ تھا لیکن ونڈو ایسی کبھی خراب نہیں ہوا جو پرانے ایسی بھی تھے اب ونڈو کی جو ٹکنالوجی ہے وہ انورٹر میں تبدیل ہو چکی ہے کیونکہ ونڈو اب انورٹر آنا شروع ہو گئے ہیں اب یہ ونڈو ایسی ہے کیونکہ سب سے جو بیسٹ ایسی ہوتا وہ صرف ونڈو ایسی ہی ہوتا ہے اس کا یہ ہی ہے جس طرح پرانے ونڈو ایسی تھے آدھا ایسی اس کا باہر ہوگا کمرے سے آدھا ایس کا اندر ہوگا اور اس کی تھوڑ سب ایسی سے زیادہ ہوتی کیونکہ اس کی تھوڑ کم سے کم دس سے بارہ فٹ تک اس کی تھوڑ ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھیں پرانے ونڈو ایسی تھے لوگوں نے صرف اس لیے ہوتا رہے تھے کیونکہ ان کے بل کا خرچہ بہت زیادہ تھا اب وہی ٹکنالوجی جو دوبارہ انورٹر میں آنے شروع ہوگی تو ان کا خرچہ بھی کام ہے اور ان کی کولنگ بھی زبردست ہے یہ سائز میں جو پہلے ایسی آدھا تھے وہ پرانے وہ بڑے بڑے تھے یہ کافی منی سائز میں وہ پرانے ایسی تھے ڈی ٹرن کے دو ٹرن کے اس میں سوہ ٹرن کے لیکن اب یہ ہے سائز پونٹرن کا سائز اب پونٹرن کے لوگوں کے جتنے بھی کمرے روم ہے وہ بارہ بھی بارہ بارہ چودہ بارہ سولہ اتنے روم کے لئے تو بڑا ایسی لگانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پونٹرن کا بھی ایسی لگائیں گے بیجلی کی بچت اور آپ کا روم بھی جلدی کول ہوگا اور اسپیس بھی کم لے گا یہ یہ کتنے کا یہ فیفٹی ون تھاؤزن کا اب اس میں ہمارے پاس تین سے چار موڈل ایویلیبل ہے اس میں ہمارے پاس وڈا کون کا ہے وڈا کون کی جو پرائز اف باون ہزار پانچ سو سکائی وڈ کا لیں گے اس میں تریپن ہزار پانچ سو اس میں ہمارے پاس جنرل گری کے بھی آنے والے ہیں انشاءاللہ ایس کے بعد وہ بھی سٹاک آ جائے گا یہ جو لاٹ آپ کے پاس آتے ہیں یہ یوز میں ہوتی ہے مطلب کہ برینڈ نیو یہ جو میں نے ابھی جی سیسی کے میں نے آپ کو ریویو کر آئے سارے برینڈ نیو ہمارے پاس سسٹم جو لاٹ پہنچی ہوئی ہے وہ ساری نیو بھی پہنچی ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہمارے پاس ایس کے بعد جو ہمارا کنڈینر آنے والا ہے وہ اس میں ہمارے پاس یوز کی بھی آئے گی سیم ونڈو میں بھی یوز آئے گا پورٹیبل میں بھی یوز آئے گا پرائز میں آپ کو اتاہ دیتا ہوں کیونکہ آپ کے چینل کے اوپر زیاری بات ہے لوگ دیکھتے تو رہیں گے ویڈیو آئیسا آئیسا تو ہمارے پاس جو ایت کے بعد سٹاک آنے والا ہے وہ اس کے یوز میں یوز میں پاکستانی یوز نہیں ہے باہر کے یوز میں اسی آئیں گے انشاءاللہ اس کی جو پرائز میں آپ کو بتائی ہے وہ بیس ہزار سے پچیس ہزار تک آپ کو یوز میں لیں گے وہ بھی جو صرف چھ ماہ سال یوز ہوئی جو چھ سات ماہ آٹھ ماہ یا سال کہہ سکتے ہیں جو باہر کے ممالکے یوز ہوتے ہیں تو وہ وہی کنڈیشن ہوں پاکستان میں انشاءاللہ لیکن ہمارا نیکس کنٹینر آنے والا ہے وہ ایت کے بعد انشاءاللہ تو وہ آپ کو بیس سے پچیس کی رینج میں مل جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی وزر کرنا چاہے یا کوئی لینا چاہے کنٹیکٹ کرنا چاہے تو کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ ہمارے پورے پاکستان میں ہماری سات برانچیز ہیں اسلامباد میں ہے راولپنڈی میں ہے گجرا والا ملتان اور کراچی یہاں پہ ہمارے فیزیکلی سٹور آپ جا کے سٹور پہ جا کے بھائی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی اور سیٹی میں پورے پاکستان میں کسی بھی جگہ پہ اگر آپ نے اونلین مگوانا تو آپ کو گھر تک پہنچا کے دیں گے مطلب کہ آپ نے آرڈر کرنا ہے اور اس کی جو پیمٹ ہوگی وہ آپ نے گھر پہ ادا کرنی اور گھر پہ جو لڑکا آئے گا اسی کو اپنے پیمٹ دینی ہوتی ہے میرا فون نمبر ہے 0308 5170090 اور جو شاپ کا اڈریس ہے جس شاپ میں میں اس ٹھڑا ہوں وہ ہے گل بک تھری میں لہور میں حفیظ سینٹر کے اوپوزٹ ہے اللتیف سینٹر اللتیف کی بیسمنٹ میں ایل جی تھرٹی ایڈ نمبر شاپ ہے سمارٹ الیکٹرونی سسٹم کسی بھی سکیوٹی گاڑ سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو بتایا ہے کیونکہ عالم نمی دس سال ہوگی ہر کوئی جانتا ہے چلا کے دکھائیں گے آپ کو محسین بھائی اس کے فیچرز کے بارے میں بتائیں گے دوبارہ آپ کو یہ دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے یہاں پر یہ کولر نہیں ہے یہ اس ہی ہے پروپر کنڈینسر لگا میں نے اس لیے کھولا آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس کے اندر کنڈینسر ہے اور یہ اس کی کولنگ سٹارڈ ہو چکی ہے اب یہاں پر اس کا جو ہے آپ اس کی ٹمپریچر اگر اپنا کم کرنا ہے زیادہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں یہ سترہ اٹھارہ انیس بھائی جو اپنا اپنے مرضی سے لگنا یہاں سے اس کی آپ کی فین کی سپیڈ کم تیز ہو سکتی ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیچھے گرم ہوا سٹارڈ ہو چکی ہے اور ساتھ میں فرنٹ والی سیڈ سے آپ کی کولنگ سٹارڈ ہو چکی ہے یہ بہترین زبادہ کولنگ ہے کم سے کم اس کا جو تھرو ہوگا وہ بارہ سے پندہ فٹ تک ہے یہ تھرو ہے اور یہ سیڈ میں اس کی جو بیک سیڈ ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتائی تھی اس میں آپ لگا کے آپ اس کو روم کسی بھی کھڑکی یا آپ کے اپنی ونڈو کے یا دروازے سے آپ اس کو باہر نکال سکتے ہیں جو اس کی ہیٹنگ ہوگی وہ دروازے سے باہر نکل لے گی اور آگے آپ کا روم تھنا ہونا شروع ہو جائے گی اس کی جو کولنگ بارہ وہ آپ کی سامنے فرنٹ پر آ جائے گی اور اس کا بھی یہ ہی ہے کہ اگر آپ نے اس کا پانی نکالنا ہے تو پانی یہاں پہ اس کا جو ہے یہاں پہ اس جگہ پہ آپ پائپ لگا کے تو اس کے اندر نیچے بکٹ رکھے آپ پانی اس میں بھی آ جائے گا لیکن اس کا پانی اتنا پانی نکل تھا کیوں کچھ جو پانی ہوتا ہے وہ آپ کنڈینسر کے اوپر کنڈینسر آپ کا گرم ہوتا ہے تو وہ بلور اسی کو کنڈینسر کے اوپر سرکولیٹ کر رہا ہوتا تو وہ کافی زیادہ خوشک ہو جاتا ہے تو اگر زیادہ نمی کے موسم میں پانی آ بھی جائے تو آپ اس میں بکٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں پائپ لگا کے اچھا سر اس کی ورنٹی کتنی ہے ورنٹی ہمارے پاس برینڈ نیو میں کوئی بھی ایسی لیں گے تو آپ کو ایک سال کی ورنٹی ہم پروائیڈ کریں گے ایک سال کی کمپریسر کی کسی قسم کو کوئی فالڈ ہوتا ہے ایک سال کی ہم آپ کو فری اف کاؤسٹ ہی کر کے دیں گے آپ کو جی ناظرین آپ نے چلتا پھرتا کولر تو دیکھا ہوگا روم میں گھر میں لیکن یہ چلتا پھرتا ایسی ہے جو سمارٹ الیکٹرونکس ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ کے لیے گفٹ لے گیا ہیں تو اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو انہوں نے اپنا نمبر وغیرہ اڈریس وغیرہ منشن کر دیا ہے پرائیز بھی اکنومیکل ہے ان کی تو آپ ایدھر بھی کر سکتے ہیں برانچیز بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اپنے میز بان صحیح جنیش شاہ کو اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ